ایم کاجل ایم ساگر آج ہم ریاکشن کرنے والے ہیں نولیج فیکٹری کا ایک وڈیو ہے ہسٹری آف بلیک میجک چلیے وڈیو شروع کرتے ہیں دھراؤ نہ ہوا تو دھراؤ نہ ہوا تو کیا تو کچھ نہیں اعوذ باللہ من الشہیف غار رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نولیج فیکٹری کے معزز دوستو اسلام علیکم ناظرین اکرام کالے جادو کا مطلب یہ نہیں کہ اس جادو کا رنگ کالا ہوتا ہے بلکہ اس کالے سے مراد ظلمت یعنی گھپ اندھیرے کفر شرک اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر غیر اللہ کی مدد کو پکارنا ہے یعنی مکمل طور پر شیطان کی خصلتوں کو اپنانے کا نام کالا جادو ہے جو کہ شریر جنات اور شیعتین کے تعاون کے بغیر پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا یعنی شیطان اس وقت تک کالا جادو سیکھنے کے شوقین افراد سے تعاون نہیں کرتا جب تک ان سے کفریہ اور شرکیہ کام نہیں کروا لیتا چنانچہ انہیں جنات کو تابع فرمان بنانے کے لیے پہلے اپنے ایمان کا سودا کرنا پڑتا ہے پھر شیطان کو راضی کرنے کے لیے ایسے منتر اور کلمات ادا کرنے پڑتے ہیں جن میں سرہ سر کفر و شرک ہوتا ہے اور شیطان کی تعریف کی جاتی ہے اس کے بعد جادوگر ہر وہ کام کرتا ہے جو اللہ تعالی کی ناراضگی اور شیطان کو خوش کرنے کا باعث بنتے ہیں یعنی حقیقت میں کالا جادو جادوگر اور شیطان کے درمیان ہونے والے ایک ایسے ایگریمنٹ کا نام ہے جو شیطان کو راضی کرنے کے لیے جادوگروں کے مختلف شیطانی آمال اور ناپاک وسائل کا نام ہے لہٰذا اس گھنونے کام کے مرتقب ہونے کے لیے پہلا کام جو کرنا پڑتا ہے وہ گندگی اور غلازت کھانا ہے جب تک غلازت اور گندگی نہ کھائی جائے کوئی انسان کالا جادو سیکھ ہی نہیں سکتا اس عمل کے لیے غلیز اور ناپاک رہنا اولین شرط ہے اس کے علاوہ اس کے بعض عملیات ایسے بھی ہیں جس میں آمال کو اکتیس دن کے چلے میں شراب پینا اور زنا کرنا لازمی ہوتا ہے یہاں تک کہ ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ اسے اپنا فضلہ کھانا پڑتا ہے اور اپنی ہی نجاست کو بھی پینا پڑتا ہے اور پھر اس کے بعض اکیس روزہ عمل بیت الخلا میں بھی کرنے پڑتے ہیں ناظرین اگرامی اسی لیے کہا گیا ہے کہ جادوگر نجاست کا ایک پلندہ ہوتا ہے جب تک وہ ناپاک نہیں ہوگا اس وقت تک اس کے جادو کا اثر نہیں ہوگا یہاں تک کہ جتنا زیادہ وہ انسان ناپاکی کی حدوں کو چھوئے گا اور جتنا زیادہ کفر میں بڑھے گا اتنا ہی اس کا جادو مؤثر ہوگا اور جتنی اس شخص کی گندی حالت ہوگی خواتین حضرات انسان کو گندگی کی حالت میں لانے کے بعد شیطان اپنا وار انسانی جانوں کے زیاہ کی صورت میں کرتا ہے اور وہ اس جادوگر کو اس حد تک پہنچا دیتا ہے کہ اب اسے شیطان کے لیے انسانوں تک کو زبا کرنا پڑتا ہے اس سے پہلے شیطان اسے ایسے جانور زبا کرنے پر اُبھارتا ہے جو کہ یا تو حرام ہوتے ہیں یا پھر بسم اللہ پڑے بغیر زبا کیے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد مرحلہ آتا ہے انسانی جانوں کو بھینٹ چڑھانے کا اس کی ایک مثال اس وقت سامنے آئی جب ایک آمیل نے اپنے زیر علاج ایک شخص سے یہ کہہ کر آٹھ ماہ کا بچہ زبا کروا دیا تھا کہ تم پر کالی ماہی کا جادو کرایا گیا ہے لہٰذا اس جادو کو توڑنے کے لیے انسانی بھینٹ بہت ضروری ہے بعد میں آمیل اپنے مریض سمیت گرفتار ہو گیا تھا اسی طرح ایک قبرستان کے نزدیک ایک آمیل کے ہمرا خاتون کو بھی پکڑا گیا جس کے شاپنگ بیگ سے پانچ ماہ کا بچہ برامد ہوا تھا جسے وہ کسی مخصوص عمل کو پورا کرنے کے لیے دفنانے جا رہے تھے دوستو یہ سب واقعات ظاہر کرتے ہیں کہ شیعتین جادوگروں سے پہلے کوئی حرام کام کرواتے ہیں اور پھر ان کی مدد اور خدمت کرتے ہیں اس کے علاوہ منفی تعویز لکھنے والے تعویز کی دائیں بائیں جانب فیرون حامان قارون اور شداد کا نام بھی لکھتے ہیں لہٰذا ثابت ہوا کہ جن شیعتین اور جادوگروں کے درمیان بہت گہرا تعلق ہوتا ہے بلکہ جادو کی بنیاد ہی جنات اور شیعتین ہیں جس میں شیطانی لوگوں کو عجیب و غریب طریقے کی جانب توجہ دلاتے ہیں جیسا کہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ کس طرح اس کام کے مرتقب لوگ انسانیت سے گر جاتے ہیں اور اپنی دین کی بیعد بھی کرتے بھی نہیں کتراتے یہاں تک کہ کچھ جادو مقدس کتابوں پر بیٹھ کر ان کے اوراک جلا کر کیا جاتے ہیں بعض کے لیے چالیس روز تک نجس رہنے کی شرط رکھی جاتی ہے کبھی کبھی جادو کرنے والے کو حرام گوشت بھی کھانا پڑتا ہے کبھی کسی کو بتائے بغیر ان کو جانوروں کی ہڈیوں کا صفوف بھی چٹائے جاتا ہے جبکہ کبھی کسی عورت کو قبرستان میں تازہ مردہ بچے کی لاش پر نہانے کا مشورہ دیا جاتا ہے یہاں تک کہ کسی عورت کو اندھیری رات میں دریا کے کنارے پر ویران جگہ پر نہانے کیلئے کہا جاتا ہے بہترم خواتین و حضرات کالا جادو کرنا اتنا بڑا گناہ اس لیے ہے کہ اس میں دین کی بیعد بھی کی جاتی ہے اسلامی شاعر کو روندہ جاتا ہے یہاں تک کہ سخترین جادو میں تو نعوذب اللہ قرآن پاک کو الٹا لکھا یا پڑا جاتا ہے بعض اوقات جادوگر قرآن پاک کو چھوٹے سائز میں بنوا کر نعوذب اللہ اسے اپنی جوتیوں میں پہن لیتا ہے اس کے اس عمل کے بعد شایعتین خوش ہو کر اس جادوگر کے تابع بہت سی شیطانی بلائیں کر دیتے ہیں جو کہ اس جادوگر کے کام آتی ہیں ناظرین یاد رہے کہ یہ کالا جادو جنوں دیوتاؤں اور بدروہوں کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کے ذریعے حاصل ہوتا ہے ہمارے ہاں بھی یہ جادو کئی شکلوں میں تسلیم کیا جاتا ہے مثلا تعویز گنڈے جن اور بھوت کا چمٹنا اور اترنا وغیرہ ان میں شدت اس وقت پیدا ہوتی دکھائی دی جب معاشی سماجی اور گھریلو حالات سے پریشان زدہ لوگوں کی پریشانیوں سے فائدہ اٹھایا گیا انہیں ان عذاب سے جان چڑھانے کے لیے ایسے عاملوں کا راستہ دکھایا گیا جو کہ منٹوں میں ان کے دل موہ لیتے لہٰذا یہ پریشان حال لوگ ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر اپنا سب کچھ حتہ کے دین اور ایمان بھی گواں بیٹھتے ہیں جبکہ بعض عورتیں گھریلو جھگڑوں جیسا کہ شوہر بیوی کی نائتفاقی نندوں سے لڑائی اور ساس سسر کے جھگڑوں سے تنگ آ کر ان کے پاس جاتی اور اپنی زندگی میں سکون لانے کے لیے اپنی عزت تک گواں دینے سے نہیں کتراتی جبکہ دوسری طرف یہ جادوگر اور جھوٹے عامل نہ صرف کالے علم کی مختلف اقسام جیسا کہ جنتر منتر سے لوگوں کے دلوں میں وصف سے ڈال کر انہیں گمراہ کرتے رہتے ہیں بلکہ گندی روحوں موقلوں اور دیگر کالی شکتیوں کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں وصف سے ڈال دیتے ہیں یہاں تک کہ بعض خواتین کو ان کے ایسے گھر کے افراد کو مارنے کے لیے تعویز دیتے ہیں جس سے وہ پریشان ہوتی ہیں اور اس کے لیے وہ عامل زہر سے لکھ کر ایسے تعویز دیتے ہیں جس کو گھول کر پینے والا نہ صرف مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا بلکہ بسا اوقات تو ہلاک بھی ہو جاتا اس سے ایسی عورتوں کا اعتماد ان عاملوں پر اور بھی زیادہ بڑھ جاتا تاریخ کے عوراق کھنگالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی زمانہ ایسے جادو ہونے سے خالی نہیں رہا ہر دور میں اور ہر مذہب میں لوگ جادو پر یقین رکھتے آئے ہیں لیکن ایک بات ہمیشہ رہی ہے کہ جادو کے طریقے اور رسوم اور رواج ہر دور میں مختلف رہے ہیں اور یہی فرق پھر مختلف طریقوں سے واضح ہوتا رہا جیسے حالیہ زمانے میں عیسائیت اور مغربی دنیا میں فری میسن اور اس جیسی دیگر تنظیموں کی مثال موجود ہے جو کہ واضح طور پر شیطان کے پیروکار کہلاتے ہیں اور اسی جادوی دنیا کے پجاری ہیں جو کہ شیعتین سے منصوب ہیں اسی طرح افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری مسلم کمیونٹی کی بھی ایک بہت بڑی تعداد اس گھنونے کام میں ملوث ہے حالانکہ قرآن پاک کی صورت بکرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لوگ سلمان علیہ السلام کی باتوں کو چھوڑ کر ان کی باتوں کے پیچھے چل پڑے جو سلمان علیہ السلام کے دور حکومت میں پڑی جاتی تھی جو جادو سیکھا سکھایا جاتا تھا یہ اس جادو کے پیچھے لگ گئے دوستو اس کے علاوہ بھی جادو سے متعلق قرآن پاک کی آیات کے متعلقے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جادو ایک ایسا کبھی عمل ہے جس کے مرتقب حضرات نہ صرف ناپاکی کو پسند کرتے ہیں بلکہ شرک جیسے عظیم گناہ کا ارتکاب بھی کر بیٹھتے ہیں یہاں ایک کومن سا سوال بھی جنم لیتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر پتہ تک نہیں ہل سکتا تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ جادو اپنا اثر دکھائے تو دوستو سن لیں جس طرح ہر عمل اللہ تعالیٰ کی مرضی کا پابند ہے اسی طرح جادوگر کا یہ نفع یا نقصان پہنچانا اللہ تعالیٰ کے ازن کے ساتھ مشروط ہے جیسے کہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماز بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اے ماز اگر امت ساری کی ساری تجھے نفع پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو جو اللہ تعالیٰ نے تیرے مقدر میں لکھا ہے اس کے علاوہ اور کوئی نفع تجھے نہیں پہنچا سکتا اور اگر یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں کہ تجھے نقصان پہنچا دیں تو تجھے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے مگر جو اللہ تعالیٰ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے اب یہاں کچھ لوگ جادو کا انکار ان باتوں کو بنیاد بنا کر بھی کرتے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ ایمان میں جادو سے زیادہ اثر ہے اگر ایمان جادو سے زیادہ اپنے اللہ تعالیٰ پر ہے تو جادو کسی کا بھی کوئی نقصان نہیں کر سکتا لیکن اگر ایمان کی طاقت نہیں ہے تو شیطان کے ورگلاوے میں آ کر کوئی بھی ایسے گنونے آمال سے بچ نہیں پائے گا جس کی شرط ہی نجس اور ناپاکی ہے اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام کو شیعتین کے ایسے گنونے حد کرنوں سے اپنی پناہ میں رکھے اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اکتام ہوتا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور سنگل ہوگی انشاءاللہ بہت جل دوبارہ ملاقات اور میں یہی پوچھنے والا تھا پر انہوں نے آخر میں بتا دیا کہ اللہ کے سوا اگر پتہ بھی نہیں ہلتا تو یہ جادو کیا چیز ہے اللہ کے سامنے تو انہوں نے بول دیا کہ اگر ہم خود میں ایمان ہوگا تو جادو کوئی اثر نہیں کرے گا اگر ہم ہی برگلانے شیطان کے برگلانے میں آ جائیں گے تو جادو ضرور اثر کرے گا کیونکہ شیطان کو کیا پسندے صرف گندگی ہی پسندے اور میں نے بولیوڈ میں ایک فلم آئی ہے آئی تھی راستری نام کی جس میں یہی دکھایا گیا تھا شیطان اگر سکسس پانے کے لیے اگر بھگوان ہماری مدد نہیں کرتا تو ہمیں شیطان کی طرف جانا چاہیے تو اس کے لیے جو ہیروین تھی اس کے لیے جو ہیروین تھی اس نے شیطان کو مطلب پوجھنا چالو کر دیا تھا اور وہ سکسس کی اوڈ بہت چلی گئی بعد میں اس کو اس شیطان نے اتنا پریشان کیا اتنا پریشان کیا پھر بعد میں مطلب پنڈیتوں کے پاس گئی اور پھر بھگوان کو ماننے لگی تب جا کے اوڈ شوٹا مطلب شیطان کا ساتھ پھر آکر میں اس سے مرنا پڑا تھا لیکن وہ تو فیلم تھی لیکن ریال لائٹ نہیں یہ جو بتا رہے تھے اسی سے ریلیٹ کر رہا تھا فیلم میں اسے ہی تھوڑی بناتے پوری جو کہانی ہے وہ کسی دیا کسی چیز سے لیتے ضرور ہے تو اسی چیز سے میرے خیال سے لی گئی ہوگی یہ کہانی کیونکہ بہت ریلیٹ کر رہے تھے ان کے جو ورڈ سے ان چیز ان چیزوں سے تو بہت اچھا ویڈیو ہوتا لیکن ویڈیوز بہت ہی ڈینجر سے مجھ بہت ڈار لگتا ہے ایسے چیزوں سے کبھی کبھی سپنے میں بھی آتے ہیں تو بہت اچھا گھڑی ہوتا ایسے سپنے نہ دیکھنے کے لیے ایک کیا ہے آیت ہے یا کلمہ کلمہ نہیں ہے آیت ہے جو ہم نے ہندی میں لکھنے کے لیے کہا تھا اور لکھی بھی تھی ایک میں سکرین شاٹ نکالنا بڑے گا سوچے لیے اگلی مدے ملیں گے